سعید آریف فانڈیشن گلبرگاہ کی جانب سے پرویز گارڈن فنکشنال جیلانباد ایم ایس کے میلز گلبرگاہ میں روزہ داروں کے لیے دعوت افطار و تام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر نماز تراوی میں کلام مجید سنانے والے پندرہ مساجد کے حفاظ اکرام مساجد کے آئمہ اکرام اور موزنین کو ڈاکٹر زہیر شیخ چیئرمن سعید آریف فانڈیشن گلبرگاہ جنرل سیکریٹی پارچون انگلیش میڈیم اسکول گلبرگاہ نے تہنیت پیش کرتے ہوئے انہیں تحفے دیئے سینئر صاحبی عزیز اللہ سرمست اور ایڈوکیٹ وحاج بابا جنیدی نے ڈاکٹر زہیر شیخ کے اس اقدام کی برپور ستائش کی اور اسے ایک مثالی لائق ستائش اقدام قرار دیا افاظ اور آئیمہ اکرام کی جانب سے مولانا توصیف رضا نے ڈاکٹر زہیر شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کاروائی کا آغاز حافظ محمد محبوب صاحب کی خیرت اکلام پاک سے ہوا مولوی محمد قجر کے صدراز موظف محکمہ تعلیمات نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کے فرائز انجام دیئے بعد ازاں دعوت افطار وطعام اور نماز مغرب باجمات کا احتمام کیا گیا مختلف شعبوں کے معززین عوامی سیاسی ملی قائدین محکمہ تعلیمات کی اہم شخصیات آمد المسلمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی خواتین کے لیے پردے کے نظم کے ساتھ الہدہ دعوت افطار وطعام اور نماز مغرب کا احتمام کیا گیا ڈاکٹر زہیر شیخ چیئرمن سعیداری پانڈیشن گلبرگا اور زبائر شیخ پروپریٹر پرویز گارڈن فرکشن حال جیلان آباد نے تمام مدوین کا استقبال کیا پیش ہے ایک ریپورٹ محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان مہ فیضان مہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان یہ نور نور سہر بڑکتوں بھری فتار یہ رحمتوں میں نہاوے ہوئے درو دیوار یہ نور نور سہر بڑکتوں بھری فتار یہ رحمتوں میں نہاوے ہوئے درو دیوار یہ ذوق شوق سے بھر بھر روزے دار یہ روشنی دمک سبر کے مقام کی ہے مہ فیضان مہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحیم این نا نزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ہے حتى مطلع الفجر فونڈیشن کے چیئر پرسن پر عظم نوجوان جناب زہیر شیخ صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ استخبالیہ کلمات پیش کرتے اللہ کا شکر ہے کہ آج سعیدار فونڈیشن کے ذریعے میں خفاظ اکرام کا اور تمام مزازیت کے بیشمام اور موزنوں کا یہاں پر آنے کا میں سب سے دلی کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اور یہ میرے لئے باعث فخر کی بات ہے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے ان خفاظ اکرام کی تہلیت کے لئے مجھے چنام مجھے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے یہ والد صاحب کی موجودگی میں ہی میں ہم نے سوچا تھا کہ سعید عارف صاحب کونڈیشن کے لئے ہم لوگ یہ کرنے کا اب اللہ کو یہ منظور کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے ان کے گزر جانے کے بعد جب میں کوئی خیال آیا تو اس سے راہ اللہ میں جو بھی کام ہو سکتے ہیں میں انشاءاللہ کروں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے ساتھی جو اس سے ساتھ گجڑے ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کریں اس قابل تو ہونے میں آپ لوگوں کے جو سینے میں پوری خوراں شریف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے میں بہت شتیج پر پسپچ کرتا ہوں لیکن آج میرے ہاتھ اور پہر آپ رہے ہیں یہ اللہ کا خوف ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو میں آخر کس طرح سے استقبال کروں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اگر میرے کہنے میں کچھ گستہ بھی بھی تو میں بہت پیچھاتا ہوں مجھے اللہ کا شکر ہے میں اس کام کو شروع کرنے میں آج کا میاب رہا اور ہمارے ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں اس میں انشاءاللہ ہر سال جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے رائے لے کر اس کام میں ہمیں آگے بڑھوں گا میں آپ تمام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج صحیح داری فونٹیشن کے ذریعے آپ لوگوں نے لبے ایک کہا اور اس دعوت کو خبول کیا میں تمام کا شکر ادا کرتا ہوں شہ نشین پر رون قفروز افاظ اکرام اور آئمائم مساجد سعید آری فونٹیشن کے صدر جناب زہیر شیخ صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے میں جناب زہیر شیخ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی یاد میں ان کے نام سے فونٹیشن قائم کیا اور فونٹیشن کا سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ افاظ اکرام کو تینیت پیش کی جائے ان کی قدمت میں کوئی توفہ پیش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ فونٹیشن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے یہ فالے نیت ثابت ہو کا یہ ایک کام اور انہوں نے اپنے سعید آری فونٹیشن کے تحت مستقبل میں کیا کیا پروگرام روبہ عمل لائے جا سکتے ہیں انہوں نے مختصر سا ازارے قیال کیا ہے چونکہ یہ پہلی بار یہ پروگرام قرآن افاظ کی قدمت میں تہینیت پیش کی جا رہی ہے تو میں اس مجھتا ہوں کہ ایم ایس کے میل جیلان آباد میں کافی مساجد ہیں تو ان تمام مساجد کے افاظ کو یا پھر آئیما کو یا پھر موزنوں کو یہاں پر مدعو کرنا یہ پہلے پروگرام میں ممکن نہیں ہوا لیکن ان کے عزائم ہے کہ آئندہ سال رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ افاظ کی آئیما کی اور موزنین کی خدمت کی جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمی وظائف دینے کا بھی ایک پروگرام رکھتے ہیں اور بہت سارے پلاہی ملی امدادی کام سعیداری فونٹیشن کے تحت منقض کرنے کے ان کے عزائم ہے تو میں ورقبات دیتا ہوں انہوں نے کہ ایک اچھی راہ کا انتخاب کیا ہے تو میں تمام آئیما اور موزنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاوں میں صحیح داری فونٹیشن کی کامیابی کے لیے ضرور دعا کریں اور ملت میں اس طرح کے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے فلاحی کام کرنے کے لیے امدادی کام کرنے کے لیے فونٹیشن سو ادارے ہو یا تنظیمیں ہو خائم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ خائم ہونا چاہیے اور یہ بہت ہی نیک کام ہے اور پھر ایک سنت کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اگر کوئی کام کیا تھا وہ قدمت خلق کا کام کیا تھا تو قدمت خلق جو ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کے ذریعے جو دلوں کو جیتا جا سکتا ہے قدمت خلق کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے اور قدمت خلق کا دائرہ مذہب کی بنیاد پر نہیں انسانیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے انسانوں کی مدد کرنا چاہیے تب ہی آج کا جو ماحول ہمارا نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے مسلمانوں کو قدمت خلق کے ذریعے دلوں کو فتح کرنا چاہیے جو غلط فیمیاں اسلام کے پارے میں پیدا کی جاری ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم قدمت خلق کے ذریعے ان تک پہنچیں تو یقیناً اسلام کا ایک بہترین تعرف غیر مسلموں میں ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زہیر شیخ صاحب اس جانب بھی توجہ کریں گے اور صحیح داری فانڈیشن کو پوری کامیابی کے ساتھ چلائیں گے میری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ میں ایک بار پھر ان کو مبارک بات دیتا ہوں ساتھ ہی اس پلیٹ فارن سے میں ملت سے بھی اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آئیمہ ہیں ہمارے جو معززین ہیں ہمارے جو حفاظ ہیں ان کی نہ صرف عزت کی جانی چاہیے بلکہ ان کی ہم جتنا ممکن ہو سکتے ہیں مدد کرنی چاہیے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر آئیمہ اپواز اور معززین اور فراش مساجد کے جو ہیں ان کی طرف ملت کو توجہ کرنا چاہیے ہم مساجد تو بڑی شاندار بناتے ہیں اس میں کافی سرپا کرتے ہیں لیکن اماموں کی تنخواہوں کے بارے میں موزن کی تنخواہوں کے بارے میں اور اپواز کی تنخواہوں کے بارے میں ہم فراق دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اگر مسجد چھوڑی ہو لیکن امام کی تنخواہ معقول ہو تو یقینا وہاں پر عبادت کا لطف آ سکتا ہے تو میں عمارتوں میں روپیے سرف کرنے کے وجہ اماموں پر موزنوں پر اور مسجد کے فراہ شہی ان پر زیادہ رقم کچھ کرنا چاہیے یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے تو اس پلیٹ پارم کے ذریعے میں آمد المسلمین سے آستو پر اہل قیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کار قیر کرتے اس میں سب سے پہلا حق عیمہ کا موزنین کا اور حفاظ کا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ خیر کے کام کو آگے بڑھائیں گفار کے زہیر ڈاکٹر زہیر صحاب اور ان کے بھائی زبیر صحاب حفاظ اکرام کی تہمیت بیش کرنے کے پر پر رکھے ہیں وہ حفاظ اکرام جسے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ حفاظ اکرام رمضان میں جو ترابی سناتے ہیں وہ حفاظ اکرام جن کے تعلق سے کئی ان کے فضائل کے حادث آئے ہیں الحمدللہ یہ مورانی حفاظ اکرام کی محفیل ہے اس محفیل میں ہم تمام لوگوں کو شریف ہونے کا موقع ملا ہے اس کے لئے خیامت میں نورانی صفوں میں کھڑے ہوں گے یہ جبریل علیہ السلام کی صف میں کھڑے رہیں گے اور اللہ رب ازت ان حفاظ اکرام کے حق میں اتنی فضیلت بیان کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حافظ دین حافظ قرآن حفظ کیا اور اسے حرام کو حلال جانا حفظ شفاق کا افتیار دیتا ہے ایسے اپنے گھر کے دس افراد کو کوئی مقفلت کراتا ہے جو افراد بلکل گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم کی تیہ ہو چکی ہے ایسے افراد کی مقفلت تو آج حافظ کرواتا ہے تو لہذا بہت بڑی فجیلت بیان کی گئی آپ نے ان کے جنمت میں دہنیت پیش کی ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی احمد افضائی کرے ورنہ ناصرے سے ہمارے افواز اکرام دے رہیں گے تو قرآن سے دور ہو جائیں گے ہماری مسائجدوں میں بھی اکرام 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 اور احمد افضائی کرنے کے لئے ان کو اچھی سے اچھی تکھائے دینے کی ضرورت ہے اور انہیں باعثت طریقے سے ان کے ساتھ شروع کرنے کی ضرورت ہے تمام سہر بھرگا کے میں افواز اکرام کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ترابی کا اعتمام کیا قرآن سنائی اور ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساہر زہیر شیخ صاحب کو صبح شیخ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں وقت کی کمی ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہر افصال زہیر شیخ صاحب رکھے جو پچھلے ہم بھی شیخ روزہ خاضر چونک میں پچھلے کئی ایک زمانے سے یہ پروگرام کرتے کو تمام آئمہ اکرام موزنین وفاظ اکرام کی طرف سے ہم خیر مقدب کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے علماء اکرام کو یہاں مدو کر کے ان کی گلپوشی اور ان کی تہنیت کا پرگرام رکھا ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضال مبارک کا مہینہ اس مقدس مہینے کو قرآن سے بھی نسبت ہے کیونکہ قرآن پاک کا نزول اسی مہینے کے ایک مخصوص رات یعنی شب قدر میں نزول ہوتا ہے تو قرآن ہمارے آقا علیہ السلام کے موجزات میں بہت بڑا موجزہ ہے اور کسی قرآن کو جو حفظ کرتے ہیں پورا قرآن جو زبانی یاد کرتے ہیں انہیں ہم حافظ کہتے ہیں اور حافظ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث بات میں آتا ہے من قرآن و عمیل بیہا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا قرآن کو پڑھا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت